اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري اور جب اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی اور اہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے زامن ٹھرایا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا فرمایا کہ تم اس اہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَائِكَ وُمُ الْفَاسِقُونَ اب جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں تو وہی بد کردار ہیں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ اَبْغُونَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ اَوْرُجَعُونَ پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں حالانکہ سب اہلِ آسمان و زمین خوشی آنا خوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں قُل آمَنَّا بِاللہِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کے ولاد پر اترے اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے ہم ان پرغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ اسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آگئے اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب وَلَا هُمْ يُنظرون ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکہ کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقُبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَائِكَهُمُ الضَّالُونَ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَبِ افْتَدَابِهِ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا